یہ مجھے مطلب لگ رہا ہے کہ خان صاحب کہتے تھے نا میں نے حجیوم کو قوم بنا دیا تو انہوں نے اس حجیوم کو قوم بنا دیا وہ قوم جس نے سولہ مہینے وہ تکلیفیں سہیں ہیں اس ایک پارٹی نے تحریک انصاف نے ہمارا لیڈر جیل میں چلا گیا ان کی وائف جیل میں ہے ہماری لوگ ہماری ٹاپ لیڈرشپ جیل میں ہے کچھ لوگ ہمیں چھوڑ کے چلے گئے لیکن آج بھی ہمارا لیڈر بھی کھڑا ہے ہمارا کارکن بھی کھڑا ہے ہم بھی کھڑے ہیں اور یہی بتانا میں چاہتی ہوں جو فیصلہ ساز ہلکیں ہیں یہ پارٹی آرگینک پارٹی تھی یہ پارٹی عوام کی پارٹی ہے انشاءاللہ اس کی جدو جوت سے عمران خان خدا کے مطلب سے آزاد ہوں گے عمران خان جو ہے جو ملک کا لیڈر ہے جو پورے ملت اسلامیہ کا لیڈر انشاءاللہ تھی آزاد ہوگا ان کی قربانیوں سے جی میں یقین کریں میں سمیتا ہوں کہ یہ صرف آٹس تمر کے جلسہ نہیں ہے یہ مجھے آنیسلی ایسا لگتا ہے جیسے پاکستان انشاءاللہ آزادی حاصل کرے گا پاکستان کی آن ہے آپ پاکستان کی شان ہے آپ پاکستان کی جان ہے آپ پاکستان کی جان ہے آپ عمران خان ہے مہترمہ آلیہ حمدہ یہاں پہنچی ہیں اور ابھی کچھ ہی دن ہوئے ہیں یہ رہا ہو کے باہر آئی ہیں تقریباً سولہ ماہ کچھ دن جیل میں رہی لیکن پھر بھی دلسہ گا میں آگئی ہیں پھر بھی سکون نہیں سکون کہاں ملے گا جب تک خان سب جیل میں ہمیں کہاں سکون مل سکتا ہے لیکن حسنین بی آر سو پراؤڈ آف یو ہیپی برڈے ساری قوم کو آپ کو ہیپی برڈے کہنی چاہیے کیونکہ آپ نے ایس آلویز ہیپی برڈ نیا پاکستان کی برڈے ہمارے ساتھ ہی منائی ہے تو ہمارے سارے کار کنان بھی آپ کو وش کرتے ہیں آہ شکریہ جی تینکیو تینکیو سو مچ اچھا مجھے یہ بتا دیں یہ آپ محول دیکھ رہی ہیں آہ ٹولیوں میں ایک کسیر تداد میں یہاں لوگ آج ہی پہنچ گئے ہیں بھاسو کیا کہنا چاہیں گے آپ آج یہ منظر دیکھے یہ محول دیکھے کیا کہیں گے اور کیا آپ فیل کر رہی ہیں میں صرف یہ یہ مجھے مطلب لگ رہا ہے کہ خان صاحب کہتے تھے نا میں نے حجوم کو قوم بنا دیا تو انہوں نے اس حجوم کو قوم بنا دیا وہ قوم جس نے سولہ مہینے وہ تکلیفیں سہیں ہیں اس ایک پارٹی نے تحریک انصاف نے ہمارا لیڈر جیل میں چلا گیا ان کی وائف جیل میں ہے ہماری لوگ ہماری ٹاپ لیڈرشپ جیل میں ہے کچھ لوگ ہمیں چھوڑ کے چلے گئے لیکن آج بھی ہمارا لیڈر بھی کڑا ہے ہمارا کارکن بھی کڑا ہے ہم بھی کھڑے ہیں اور یہی بتانا میں چاہتی ہوں جو فیصلہ ساز ہلکیں ہیں یہ پارٹی آرگینک پارٹی تھی یہ پارٹی عوام کی پارٹی ہے عوام جو ہے نا اس کے فیصلے کو کوئی نہیں بدل سکتا کیونکہ اس ملک کا اصل مالک پاکستانی قوم ہے اور اس ملک میں فیصلہ صرف ہمارے عوام کریں گے اور عوام نے آٹھ فیبری کو فیصلہ سنایا ہے اور اب آٹھ سپٹیمبر کو بھی وہ یہ فیصلہ سنایا ہے آپ نے کہا لاسٹ ایک انٹرویو میں کہ آپ نے عمران حان کو دیکھا اور آپ نے سوچا کہ یہ جیت گیا ہے وہ ہار گئے ہیں تو آج دلسہ کا میں آکے بھی یہ فیل آ رہا کہ وہ جیت گیا ہے ڈیالا والا دیکھیں جو بیٹھا ہے نا قیدی نمبر آٹھ سو چار میں نے اس دن بھی یہی کہا تھا جانا تو اسی کے پاس پڑے گا آج جائیں یا کل جائیں جتنی جلدی جائیں گے اتنی جلدی اس ملک کا فائدہ ہوگا اور جتنی دیر کریں گے اس ملک کا نقصان ہوگا تو میں صرف اتنا کہوں گی فیصلہ کریں ہمیں خان کے ساتھ بیٹھنا پڑے گا کیونکہ اگر ہمیں پاکستان کو بچانا ہے تو عمران خان کو لانا ہے عمران خان کو رہا کرنا ہے کیونکہ پاکستان صرف اس کی بات مانے گا میڈم پچھلے دن آپ کی عمران خان سے اڈیالا جیتنی ملک کا تو یہ تو خان صاحب نے جلسے سے میڈم کیونکہ ایک لمبی عرصے کے بعد پارٹی لیٹران سے آزم سواتی صاحب ہی ہے سواتی صاحب کیا کہیں گے سولہ ماہ جیل رہ کے آج یہاں پہ اللہ کا شکر ہے ہماری بہادر بیٹی انشاءاللہ تعالی اس کی جدو جوت سے عمران خان خدا کے بدل سے آزاد ہوں گے عمران خان جو ہے جو ملک کا لیڈر ہے جو پورے ملت اسلامیہ کا لیڈر انشاءاللہ تعالی آزاد ہوگا ان کی قربانیوں سے جی بڑے مہربانی آج کیا محول دیکھ رہے ہیں ہی بھی دل سا کل ہے آپ آئے ہیں یہاں کیا دیکھ رہے ہیں اور کیا کہنا چاہیں گے یہ پاکستان کی آزادی کا عمران خان کی آزادی کا اور جتنے عصیر ہیں ہمارے ان کی آزادی کا جلسہ ہے جس طرح خان صاحب نے خود کہا تھا کہ ہمارا لوٹا ہوا مینڈیٹ واپس کرو آزاد عدلیہ کا قیام ہو اور جو لوگ ملک کی تباہی کے زامن ہیں ان کو کیفر کردار تک پہنچاؤ قومی مجرموں کو سزا دو اور عمران خان بائزت رہا ہوگا خدا کی خود سواتی صاحب ایک سوال سات بجے کبھی یہ ڈیالا کا دروازہ نہیں کھلا لاسترم کون سی منتے کی گئی تھی یا کون سے تڑلے کیے گئے تھے کہ آپ کو بلایا گیا جس طرح آج آپ میری منتے کر رہے ہیں کیا ہوا تھا اللہ سے اللہ کا شکر ہے اللہ کا شکر ہے اللہ تعالی اس سر کی حفاظت کرتا ہے عمران خان کا کارکنوں لیکن خدا کا شکر ہے سر جھکنے کو نہیں ہے صرف اپنے پروردگار کے سامنے بہت شکریہ جی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں سواتی صاحب بھی یہاں موجود ہیں ایک بڑی تداد میں پاکستان طریقہ انصاف کے لوگ یہاں پہنچے ہیں علیہ حمزہ ہیں سو آزم سواتی صاحب جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ لازم سات بجے اڈیالا کا دروازہ کھلا جو کبھی تریح میں نہیں کھلا اور وہ آزم سواتی صاحب ہیں جنہوں نے پریس کانفرس کی سو باہر باہر میں یہ بات آئی کہ بڑی ترلے کیے گئے بہت منتے کی گئے اس کے بعد علصہ کیا گیا آج یہ منظر ہے یہ صورتحال ہے یہاں تمام لوگ پہنچے ہیں ریٹائرڈ فوجی بھی پہنچے ہوئے ہیں جی بڑے کے دیر ریٹائرڈ صاحب کیا حال ہے جی ٹھیک ہے کیا حال ہے تیرا ٹھیک ہے کیا کہنا چاہیں گے ایم پی اے بھی ہیں اور یہ تمام طرح صورتحال آپ دیکھ رہے ہیں کیا کہیں گے آجا میں یقین کریں میں سمجھتا ہوں کہ یہ صرف آٹس ٹیمبر کے جلسہ نہیں ہے یہ مجھے آنیسلی ایسا لگتا ہے جیسے پاکستان انشاءاللہ آزادی حاصل کرے گا اور یہ آج میجر سٹیپ ہے یہ جو لوگوں کا جذبہ ہے اتنی آپریشن کے باوجود اور جو لوگوں کا عمران خان کے لیے اور پی ٹی آئی کے لیے اور اس پاکستان کے عوام کی آزادی کے لیے جو لوگ جس جذبے کے ساتھ جس حمت اور جورت کے ساتھ نکلے ہیں انشاءاللہ پاکستان اپنے مقصد میں کامیاب ہو پاکستان کی آن ہے آپ پاکستان کی شان ہے آپ پاکستان کی جان ہے آپ پاکستان کی جان ہے آپ عمران خان ہے فیصل جویز صاحب آئے ہیں یہ لوگوں کی محبت بھی آپ دیکھ سکتے ہیں فیصل جویز صاحب اسلام علیکم یہ جذبہ جنون ایک رات پہلے ایک دن پہلے کیا کہنا چاہیں گے یہ بلکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں ماشاءاللہ جوش و خروش دیکھیں یہ جلسہ تو ابھی شروع ہو گیا اتنے لوگ آگئے ہیں تو یہ ہے تحریک انصاف عمران خان کا سنامی اور انشاءاللہ آپ دیکھیں کہ کل یہ سارے ریکارڈ ٹوٹ جائیں گے انشاءاللہ آج جس تعداد میں لوگ یہاں پہنچ رہے اور کل انشاءاللہ آپ دیکھیں گے دو بجے سب نے ادھر پہنچ فیملیز زندہ فیملیز خاص طور پر فیملیز اس پہ شرکت کریں فیملیز آئیں یہاں پہ بچے آئے ہوئے بزرگ آئے ہوئے عورتیں آئے ہوئے ہیں سب فیملیز یہاں پہنچیں اور انشاءاللہ بہترین جلسہ ہوگا اچھا فیصل صاحب یہ بتا دیں کیونکہ اسلامباد میں میرے حال سے پہلا جلسہ ایسا ہے جو عمران حان کے بغیر آپ ہوسٹ کریں گے کیا کہنا چاہیں گے کیا فیلنگز ہیں آپ کی اور عمران حان کے لئے کیا کہیں گے یہ جلسہ ریفرینڈم ہے اور یہ ایک تحریک کی شروع آتا ہے یہاں سے اور انشاءاللہ سب پوری قوم مل کے کل پوری دنیا کو یہ دکھائی دے گا اس کی بڑی امپیکٹ ہے اور پوری دنیا میں ایک ہی آواز جائے گی کہ قیدی نمبر آٹھ سو چار کی رہائی اور ساتھ میں مینڈیٹ چوروں کو بھگانا ہے عمران خان کو لانا ہے کی جائے گی کیونکہ ہمیشہ آپ کی یہ کال سنتے ہیں ضرور وہ ریپیٹ کر دیں گے پاکستان کی آن ہے آپ پاکستان کی شان ہے آپ میرا نام ارباب شکیل پشاور اچھا دیکھیں جی اس طرح لوگ آئیں ہیں جی کیا بات ایک بیٹ خدا کیلئے اور اس جوری کے دیکھ لیں تمام لیڈروں کو بتا تمام ورکروں کو بتا دیں تمام احدیداروں کو بتائیں کہ خدا کیلئے عمران خان جس آدمی کو بڑا بنائے گا یعنی مشہر بنائے گا ٹھیک ہے دیکھیں یہ اس طرح لوگ آئے ہوئے ہیں پیچھے آپ دیکھ سکتے ہیں ایک کثیر تداب میں پاکستان تحریک انصاف کے لوگ پہنچوے ہیں انتظامات جاری ہیں سو یہ سو یہ صورتحال ہے حیثل صاحب ریپیٹ کر دیں گے حیثل صاحب ریپیٹ کر دیں گے جس طرح سنو سنو سب میرے ساتھ ریپیٹ کرو پھر ٹھیک ہے جی جی دین شاہر سنین بھائی نے تیسری دفعہ یہ کہا ہے اور میں یہاں سے لیکن آپ نے ہنچی آواز میں ریپیٹ کرنا ہے دین شاہر پاکستان کی آن ہے آپ عمران خان ہے آپ ریپیٹ کرنا ہے ریپیٹ کا مطلب ہے وہی دوبارہ بولنے پاکستان کی آن ہے آپ پاکستان کی شان ہے آپ پاکستان کی جان ہے آپ پاکستان کی جان ہے آپ عمران خان ہے سو یہ صورتحال ہے اس ٹائم سنگ جانی نلسا گا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں پاکستان طریقہ انصاف کے کارکنان ایک کسیر تداد میں پہنچ چکے ہیں جو بھی صورتحال ہوگی آپ کو اگاہ کرتے رہیں گے دعاو میاد رکھئے گا اللہ حافظ